انتظامیہ بنی ہوئی ہے ایسے ڈرامے باز بنی ہوئی ہے یہ صبح کبھالے سے پوچھنا کہ ان میں طاقت نہیں ہے سب سے مشکل کام ہمارک صاحب گئے ہمیں رات کو تین بجا مٹھتے ہیں پاپا کر کے بیچتے ہیں ہم نے تم ناظرین کساب یونین کی ارتال آج چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہے زلہ بھر کی موسیقی دکانیں جو وہ بند ہیں چھوٹے اور بڑے گوشت کی دکانیں جو وہ بند ہیں عوام کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے کساب یونین اس وقت چوک شہیدہ میں اتجاج کر رہی ہے انتظامیہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت ہمارے ساتھ کساب یونین کے عددار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آج چار دن ہو گئے ہیں کہ اسی اس چوک درنا دے کے بیٹھے ہیں کسے بندے نے انتظامیہ دے کسے آدمی نے بلا کے انہیں پوچھے کہ تسی کیوں بیٹھے ہو اس ریٹھے سانوارا نہیں کھاندہ اس سانوارا نہیں آکیا ہے کہ سارے کو ایک بکرہ لیا وہ ایک بیل لیا وہ اسی خود اپنی جیب جو پیسے خرچانگے اور جو ریٹھ پڑے گا اسی دیند دے اسی اس ریٹھے دے فروخت کرانگے اور چیز میں کیا آٹا دیکھ لو کیوں دیکھ لو چینی دیکھ لو پتی دیزل چیک کر لو کوئی چیز سستی نہیں ہے چار سال دو زار ستارہ تو لے کے دو زار ایک ہی ختم ہو رہے ہیں سانو اے ہی ریٹھ دیتا جا رہا ہے اور سانو ریٹھا کوئی انا متبادل آل نہیں کھڑیا السلام علیکم سلام علیکم طالبہ یہ ہے ہم ایس جیم صاحب نے ہمارے کو سب کو بلایا تھا وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے آٹھ سو روپے کلو ساڑھے ساتھ سو بک رہا تھا پہلے انہوں ریٹھ دیا سرکاری وہ سرکار کا ریٹھ دیکھتے ہیں انہوں نے بولا میں نے سو روپے بڑھایا ہے ساڑھے آٹھ سو روپے کلو پر آپ کام کریں انہوں نے دیکھیں ساڑھے آٹھ سو روپے کلو کس طرح بکتا ہے سب بارہ سو روپے کلو خرید کر رہے ہیں ہم جنوار بارہ سو روپے لے کر آتے ہیں آگے کس طرح ساڑھے آٹھ سو روپے کلو بیچیں اور کہتے ہیں بینر لگائیں آپ بینر کس طرح لگائیں یہ صرف ان کو صرف ایک گوشت نظر آتا ہے مجھے اتنا افسوس ہے اور کوئی شہ نظر نہیں آتی سبزی منڈی میں ان میں طاقت نہیں ہے جانے کی سوک والے سے پوچھنا کہ ان میں طاقت نہیں ہے انتظامیاں بنی ہوئی ہیں ایسے ڈرامے باز بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے کو دباتی ہے یہ کریں بھئی یہ کریں بھئی یہ کریں بھئی سب سے مشکل کام ہمارا کس طرح کا ہے اتنا مشکل کام ہے رات کو تین بجا مٹھتے ہیں پاپا کر کے بیچتے ہیں انہوں نے تماشا بیل بکری سمجھا ہوا ہم ان کو اٹھا کے لے ہتھکڑی لگاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کو عزت کریں صدر ہمارے کو فون کریں اگر کوئی کساب گلتی کرے اس کو ہتھکڑی نہیں لگانی اور دوسرے دن وہ آذر ہو جائے گا جو جنبانہ کرے گا کریں گا جی بالکل صدر انجمن تاجران چودری محمد نعیم صاحب بھی آج ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ اس سوالے سے کہہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کا دور دورا ہے اور بڑی استفانی طریقے سے تو مہنگائی جا رہے جس کو حکومت پاکستان کنٹرول نہیں کر پا رہی یہ اسی کا ایک قصہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پس رہے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پیٹرول مہنگا ہونے سے اور منڈی میں جنور مہنگا ہونے سے ریٹ اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ ریٹ جو ہے بارہ ہی نہیں کھاتا ٹھیک ہے اور اس لیے ریٹ جو ہیں ہمارے بڑائج ہیں ایک مطالبہ ان کا یہ ہے پھر دوسرا مطالبہ یہ ہے ان کا کہ جو انتظامیاں ہیں وہ ہمارا ساتھ مجرموں والا سلوک کرتی ہے برا سلوک کرتی ہے ہم لوگوں کو مجرموں کی طرح کڑیاں لگا کے گاڑی میں ڈالے میں اور پلس ایوی جنمانے بھی کرتے ہیں یہ ہی سرہ سر جہاتی ہم کاروباری لوگ ہیں یہ ان کے مطالبے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز مطالبہ ہے جی بالکل چودری محمد نعیم صاحب صدر انجمل تاجرہ ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے کساب یونین کے ساتھ اگزار یکجتی کے لیے یہاں پر موجود ہے چودری محمد نعیم صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ذل انتظامیاں کو ان کے جو جائز مطالبات ہے وہ سننے بھی چاہیے اور پورے بھی کرنے چاہیے مہنگائی کے دور میں جہاں چیزیں مہنگی ہوگی ہیں وہاں پر ان کے بھی مطالبات جائز ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر